ہر بجن سنگھ نے بتایا مجھے کچھ ایسا ملا ہے جو کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا آئی پیل میں پہلی بار کھیلے گا امریکہ کا یہ تیز گین باز KKR نے اپنی ٹیم میں شامل کیا KKR کے پاس ٹی ٹینٹی کرکٹ میں ورلڈ کا سب سے بیسٹ گین باز تازہ ترین کھیل کی خبروں کے ساتھ اس پورٹ سٹوری کی جانب سے ناظرین کو شفیقہ سرام پہنچے خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے نفاصل ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاہیے آپ تک ہم پہنچیں سب سے چل ہربجن سنگھ نے بتایا مجھے کچھ ایسا ملا ہے جو کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے تجربے کار سپینر ہربجن سنگھ نے انڈین پریمیر لیگ سے نام واپس لے کر سب کو چوکایا تھا چننے سپرکینز کی طرف سے کھیلنے والے دگج سپینر نے ذاتی مجوہات کی وجہ سے ٹورنمنٹ میں نہیں کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا اب وہ ایک اور بڑا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھجی نے سوشل میڈیا پر ہی لکھا ہے بھجی نے سوشل میڈیا پر سنیچر کے روز شام کو ایک پیغام دے کر کہا کہ کرکٹ کے بارے میں ان کو کچھ ایسا پتا چلا ہے جس سے کرکٹ پوری طنا سے بدل جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے بھجی کا اشارہ کس طرف ہے یہ کسی کو نہیں پتا لیکن ان کے لکھے پیغام سے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے آئی پیل میں پہلی بار کھیلے گا امریکہ کا یہ تیز گین باز کیکی آر نے اپنی ٹیم میں شامل کیا کولکاتا نائٹرادرس کی ٹیم دو بار آئی پیل خطاب جیت چکی ہے اور ایک بار پھر سے ان کی نظر خطابی جیت پر لگی ہوئی ہے دینیش کارتک کی کپتانی والی ٹیم یو اے ای میں ایک بار پھر سے اپنا دم دکھانے کو تیار ہے آئی پیل کے تیرامے سیزن کی شروعات سے ٹھیک پہلے اب اس فرنچازی نے امریکہ کے 29 سال کے تیز گین باز علی خان کو اپنی ٹیم کے ساتھ جوڑا ہے علی پہلے امریکہ کے ایسے کرکیٹر ہوں گے جو آئی پیل میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کیکی آر نے علی خان کو ہیری گرنی کے انجرڈ ہونے پر ریپلیش کیا ہے کیکی آر کے پاس ٹی ٹی کرکٹ میں ورلڈ کا سب سے بیسٹ گین باز ٹی ٹی کرکٹ میں کہا جاتا ہے کہ یہاں گین بازوں کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہوتا اور بلے بازوں کا بول والا ہوتا ہے لیکن ان باتوں کے باوجود کچھ گین باز ایسے ہیں جنہوں نے اس فورمیٹ میں بھی اپنا نام کمائیا ہے ان گین بازوں میں ایک نام سنیل نارائن کا ہے جنہوں نے اس فورمیٹ میں خوب کامیابی حاصل کی ہے اب کلکتہ نائٹ ریگرس کے منٹر ڈیویڈ ہسی نے بھی کہہ دیا ہے کہ سنیل نارائن ٹی 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 فورمیٹ میں دنیا کے بیسٹ گین باز ہے اب چلتے ہیں فٹبال کے میدان کی طرف محمد صلاح کی ہیٹرک کے ساتھ لیورپول نے انگلیش پریمیل لیگ کا آغاز کیا اپنے ای پی ایل کے پہلے میچ میں لیورپول کے کھلاری محمد صلاح نے لیڈز یونائٹڈ کے خلاف تین گول دا گئے جن میں سے دو گول پنالٹی سے سکور کیے گئے تھے اسی کے چلتے لیورپول نے لیڈز یونائٹڈ پر چار تین سے کامیابی حاصل کی اور اپنا پہلا میچ جیت لیا یو ایس اوپن دوہزار بیس میں ایلیکزنڈر زویریو اور ڈومنک تھین کے بیچ ہوگی فائنل کی جنگ یو ایس اوپن کو اس بار ایک نیا چیمپئن ملنے جا رہا ہے کیونکہ سال کے اس آخری گرینڈ سلام کے دونوں فائنلسٹ تہہو ہو چکے ہیں جہاں جرمنی کے ایلیکزنڈر زویریو پہلی بار اسی گرینڈ سلام کے فائنل میں پہنچے ہیں تو دوسرے سیمپائنل کے ملنر ڈومنک تھین نے بھی پہلی بار یو ایس اوپن کے خطابی مقابلے میں جگہ بنائی ڈومنک تھین نے زویریو کو جنوری میں آسٹریلین اوپن میں سیمپائنل میں ہرایا تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسپورٹس نیوز کی ساری اپڈیٹس ملتی رہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے